دعائیں دیتا ہوا چلا گئے ہیں اب وہ کہتا ہے اگر اس غریب کی جو میں نے مدد کی ہے اس کی اتنی مزدوری کو میں نے اتنا بڑھا کہ اس کو دیا ہے اگر کلی درگاہ ہمیں میری یہ نیکی قبول ہے تو ہمیں اس مسئیبت سے رہ جانتے ہیں جو ہی اس نے یہ دعا مانگی اتنا بڑا پتھر تھوڑا سا سرگ دیا تھوڑا سا ہر گئے اب روشنی آنے لگی تازے ہوا لیے اب ان کو امید بننے ہی نا اب ہم بیش سکتے ہیں دیکھیں نیکی میں کتنی طاقت ہے تین آدمی بلکی وہاں بدلی سو بھی ہوتے وہ پتھرناک تھا لیکن نیکی میں اتنی طاقت ہے اس نیک طاقت کی وجہ سے پتھر ہڑے جاتا ہے آپ واقعی کو چھوڑیں امام کو ملے گی زندگی کو دیکھیں ان کے پاس کیا تھا نہ ان کے پاس بلد تھی نہ ان کے پاس بوچ تھی نہ ان کے پاس خدانہ تھا کچھ پر ہی تھا ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس نیکی کی طاقت تھی تو آپ ایران میں بیٹھتے پوری دنیا کو لکھاتے ہیں تو امریکہ جیسا سپورٹ تاقت جو ہے نا گبرا جاتا ہے یہ اس نیکی کی طاقت کی رسے ہیں آج کو یہ ہے کوئی سار اٹھا کر جال سکتا امریکہ میں سامنے لیکن ایران آرکتی سار اٹھا کر جال رہا ہے کیوں اس نیکی کی رسے جو انہیں وہاں خمیلنے چھوڑ دیا ہے دیکھیں جو ان کے نائبین کر رہا ہے یہ نیکی کی طاقت ہے تو اگر آپ نیک ہونا کوئی دنیا کی طاقت آپ کو کچھ نہیں پیغار کرتی ہم کیوں ڈرتے ہیں ان پولیس وروں سے ان داکوں سے ان خاتلین سے ان ظالمین سے کہ ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہمارے ایمان کی کمدوری ہیں اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو نیکی ہے نیکی ہو گناہ ہو آسیت نہ ہو ہمیں اسی کی فرمانی ہوگی چاہیے کیونکہ ہمارا تعلق خدا سے ہے ہمارا رابطہ خدا سے ہے اس کا رابطہ خدا سے ہو دنیا کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑے نہیں سکتی ہمارے حساب ہیں بہت ساری حساب ہیں اب دوسرا آگے بڑا اس نے کہا کہ میں نے نے نیکی کی ہے وہ کیا ہے میں امیر آدمی ہوں میں امیر آدمی ہوں ایک وقت ایسا آیا کہ کھات ساری ہو گئی چیزوں چیزیں ختم ہو گئی کھات ہو گیا تو ایک مرتبہ میں نے حساب میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی اس کے تین چار بچے تھے بیوہ عورت رہتے ہیں جس کا جوہر مانگیا ہوں تین چار بچے تھے مجبور ہو کے میرے پاس آئی کہ میرے بچے بھوکے ہیں ان کو کچھ دے دو تاکہ ان کی جانت بچ جائے تو میں نے ایک غلط بات یہ دی اس عورت سے کہا کہ یہ غلط کام کرو عورت خامت ہو کے تلیلی دوسرے دن پھر آئی میں نے پھر وہی غلط بات کری چلی گئی تیسے دن جب پھر آئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی جان بچانے کے خاطر اس کام کے تیار ہوں جب کانا تیار ہو میں اس کو ایک مقام پر لگ رہا تو جب میں نے دیکھا تو اس کا جسوں کام رہا تھا اس کے آنکھوں سے ہنسو آ رہے آنسو گر رہے تھے وہ رو رہی تھی پریشان ہو رہی تھی اس کا چہرہ زد ہو جکا تھا میں نے کہا تم گبراتی کیوں ہو دردی کیوں ہو تو وہ کہنے لگی میں خدا سے گرتی میں خبر سے گرتی ہوں جہنم کی آگ سے مجھے رہ لگتا ہے کہ اس گناہ کے بعد کیا بلے گا اس گناہ کے بعد ہمیں توبت کی محلت ملے گی نہیں ملے گی ہمارا گناہ ماہ ہوگا کیا نہیں ہوگا جب اس عورت نے انہا کہا مجھے ہوش آیا مجھے زمین بینار ہو گیا میں نے کہا کہ اس عورت کے پاس ایک دیم کے لئے کھانے کے لئے ایک روپیہ نہیں ہے ایک لقمہ ایک روپی نہیں ہے تو یہ خدا سے کرتی ہے یہ خدا کے اتنی دولت میرے پاس اتنا محل میرے پاس سب کچھ ہے مجھے خدا کی پرانی اس عورت کے پاس کچھ نہ ہو دیمی باوجود اس کو خدا کی بکر خدا کا خوف ہے وہیں اس کے دل میں خوف آیا وہ کہتا ہے میرے دل میں خوف آیا میں نے گناہ کو چھوڑ دیا اس عورت کو جتنا وہ چاہتی تھی اس سے زیادہ دے دیا اور میں نے ہمیشہ کے لئے ایسا گناہ کرنے کا تصور تک نہیں کیا اگر یہ پاس گردگارہ تھی درگاہ میں میری یہ نیکی قبول ہے تو ہمیں اس مشکلیں نہ جاتے اتنا کہنا تھا پتھر اور پتھر ہٹا جا رہا ہے ہوا آ رہی ہے روشنی آ رہی ہے بچنے کی امید اور جو ہے بنتی جا رہی ہے لیکن دو آدمیوں کی نیکی کے بیان کرنے کے باوجود نکلنے کر آتا پھر بھی نہیں نکلا تیسرا آگے بڑا اس نے کہا کہ بس میں تو مال مویشی یہ بیٹ بپریوں چلانے میں مجھے کام ہیں لیکن میرے والدین زندہ ہے میرے والدین زندہ ہے کہ ہمیشہ میرے دستور یہ تھا کہ والدین کے لئے میں دودھ لے کے آتا تھا گرور کر کے ان کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتا تھا جب وہ سو جاتے تھے میں اپنے کاموں پر لگ جاتا تھا ایک دن دیر ہو گئی وہ بکریاں میدان میں جگ جگ پر چھوڑ کے میں دودھ لے کے باگ جب میں گھر پہنچا ان کے کمرے میں داخل ہوا تو دونوں سو چکے تھے سو رہے تھے اب میں ایک مرتبہ میری فکر جانورن کے در جا رہی ہے کہیں بیڑیاں آ جائیں کہیں کوئی درندہ آ کے ان کو ختم نہ کر دیں کہیں وہ دور دراز ہو کے گھم نہ ہو جائیں اور ایک طرح والدین سو رہے ہیں کہ ان کو میں دودھ بھی بلانا رہا ساری رات میں انتظار میں جاگتا رہا کہ جانور جو بے بکریہ ہیں وہ جو مرضی ہو جائے لیکن میں جب تک والدین کو دودھ نہیں پڑاؤں گا یہاں سے نہیں ہٹوں گا اب وہ ہم کو انتظار کر رہا ہے اتنا وہ والدین کو جگہ رکھ سکتا ہے کیوں وہ کہتا ہے کہ والدین کے آرام میں خیرہ نہیں آنا جائیں وہ آرام کر رہے ہیں اتنا اکرام کرتا ہے کہ والدین کہ والدین سو رہے ہیں تو وہ خاموشی سے بیٹھا کھڑا بیٹھا میں نہیں کھڑا ہے دونوں ہاتھوں میں دودھ کے گلاس پکڑے ہوئے ہیں اور کھڑا ہے اس انتظار میں کہ والدین خود بخود اٹھیں تو دودھ پیش کروں اسی انتظار میں صبح کی آزان ہو جاتی ہے جب والدین اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا کھڑا ہے تو کہا بیٹا تم کب سے کھڑے ہو کہا جب سے آپ سو رہے ہیں میں اس انتظار میں کھڑا ہوں کہ آپ دونوں اٹھیں تو دودھ پیش کروں اور اپنے کام پر نکل جاؤ جب یہ والدین نے دیکھا بہت خوش ہو گئے اور اپنے بیٹے کے لئے دعائیں دیں کہ خدا اس کو ہر مندل پر کامیاب کرے اور یعنینا ماں باپ کی دعا جنب کی جو ماں کی دعا جنب کی سوال لکھتے ہیں کہ وہی گروں پر یہ تو میں خرمے رسم بن نہیں یہ ہے حق ہے ماں کی دعا واضح کی دعا جنب کی آوائے ماں واضح کی رضا کے بلے جنب نہیں مل سکتی جنب اگر لینی ہوں تو ماں باپ کو راضی رکھو ماں باپ کی خدمت کرو احترام کو عدد کرو اب وہ کہتا کہ ماں اگر یہ ماں باپ احترام کرنا رات ابر ان کے جارنے کے انتظار میں کھڑا رہنا تیر درگاہ ہمیں قبول ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے ابھی اس کی دعا کے کلمات ختم نہیں ہوئے تھے پورا پتھر ہل جاتا ہے راستہ نکل جاتا ہے اب دیکھیں ان دونوں کی نیکی ایک طرف اس کی نیکی ایک طرف کوئی ایک نے غریب کی مدد کی ایک نے گناہ سے بچ کر ایک غریب کی مدد وہ نیکی اپنی جگہ پا مراستہ نہیں بنا لیکن ایک نے ماں باپ احترام کیا ایک رات ماں باپ احترام میں کھڑا رہا تو ان کو نجات کا راستہ ماں باپ کی خدمت کی مجھے مجھے ماں باپ کو راہے رہنے پس یہاں تین درس مل گئے ایک یہ ہے کبھی کسی کا حق رام جو بھی ایک روپیہ اور تب بھی حق ہے ہزار روپیوں تب بھی حق ہے کہ حق حق دار تک مہنے ہم سب پہلا دیں دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ یہ کرنا چاہتا تھا نہ کیا اس گناہ سے بجنے کی جیسے خدا نے اس کو اتنا مقام دیا کہ اس کو نجات ملنے مشکلات سے بس ہمیں بھی چاہیے کبھی سوچنا بھی کسی نام آرد دیکھیں کسی نام آرد در حال بڑھائیں کسی نام آرد غلط نگاہ سے دیکھیں اگر انسان یہ کرتا ہے تو دنہ مختلف اس کی نیکیہ میں تبا ہو جاتی ہے